اسلام علیکم آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی مرتبے شردیل ٹاکس کے کئی انوانات پر لیے گئے ویڈیوز گروپس میں بھیجے تھے ان سے آپ کو مارم ہو گیا ہو گیا کہ شردیل کتنے پروفیشنل ہیں ان کے زبان بہت اچھی ہے انہیں تمیل وردو ہندی اور انگریزی زبانوں میں مہارت حاصل ہے ان کے ویڈیوز دیکھنے لائق ہیں اور وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ بھی دورہ حاضر کے لیے ضروری ہیں آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس پر ہمیشہ ان کی نظر بنی رہتی ہے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں سن کر ہندوستان کی بھلائی و بہبودی چاہنے والا کوئی پسند کیے بغیر نہیں رہ سکتا چاہے اس کا مصحب جو بھی ہو کیونکہ سچی بات ہر ایک کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور یہ شرجیل کون ہے آپ کو شاید معلوم ہوا ہوگا مگر آپس لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا یہ ہمارے ہی پیرنبڑ کے باشندے ہیں اور فیلحال آمبور میں ہاشم مسیت خریب ان کی رہائش کا ہے ان کی آہلیا بھی ڈاکٹر ہیں اور صرف شرجیل یوٹیوبر ہی نہیں ہیں بلکہ وکیل بھی ہیں اڈوکیٹ ہیں مگر پریکٹیس اس وقت نہیں کرتے ہیں میں نے گفتگو کے وقت ان کو مشورہ دیا کہ ضرور اڈوکیٹ کا پیشہ اختیار کریں آمبور میں ہی اپنے گھر سے ہی یہ کام شروع کریں ہمارے لئے قوم میں وکیلوں کی کمی ہے آمبور میں تو جہاں تک کچھیں معلوم ہے یہ ایک وکیل بھی نہیں ہے پیرنمت میں بھی وکیل ہائیں یا نہیں مجھے علم نہیں مگر وہاں کے ایک وکیل چھرپتور میں چند سال پہلے پریکٹیس کرتے تھے وہ مجھے یاد ہے آمبور میں مسلمانوں میں اگر پریکٹیسنگ اڈوکیٹس ہیں تو براہ مہربانی مجھے مطلع کیجئے گا مجھے اس کا علم نہیں ہے اس ویڈیو کے ذریعے میں شر جیل سے گزارش کرتا ہوں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ لیگل پروفیشن اختیار کریں اپنے گھر سے ہی سہی مجھے یقین ہے کہ وہ اس پروفیشن میں بہت کامیابی حاصل کریں گے ان میں تمام صلاحیتیں موجود نظر آتی ہیں جو ایک اڈوکیٹس میں ہونی چاہیے باتچیت ہوتے وقت یہ مشورہ میں نے ان کو تین چار ہفتے پہلے دیا تھا اب اس ویڈیو کے ذریعے پھر ایک بار دے رہا ہوں تاکہ وہ اس مشورے پر غور کریں اسی وقت جو پلیس ٹو میں پاس ہوئے ہیں اس سن ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر ان کو دلچسپی ہے تو لاکارج میں داخلہ لے کر اڈوکیٹ بننے کی کوشش کریں وکیل کا پیشہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے ہمارے ملک کے بڑے بڑے سیاست سبتان اڈوکیٹس رہے ہیں آج بھی ہیں ہماری خوم میں نہ جانے کیوں وکیلوں کی بہت کمی ہے جل سے سپیل لینے والے بہت کم نظر آتی ہیں اس پروفیشن میں ہمارے لڑکوں اور لڑکوں کو آنے کی ضرورت ہے امید ہے کہ اس پر ہماری خوم کے افراد غور کریں گے اچھا تو بیجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ خدا حافظ